حکومت پنجاب آج کل وہ ملابین کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور بہت سارے معاملات میں وہ اپ ڈیٹس کر رہی ہے کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے نوے دنوں کے لیے یہ آئی تھی لیکن وہ پنجابی مسال کے مطابق اگلین آئی تھی یہ لوگ اب ایسے فیصلے کر رہے ہیں جو ملابین کو کسی صورت بھی قبول نہیں ہے کل گورنمنٹ اور پنجاب کی کبینہ تمیٹی نے ایک انوسمیٹ کی ہے جس میں انہوں نے سرکاری ملابین جن کی دورانے سرورس ڈیٹھ ہو جاتی ہے تو اس سے قبل فیملی کو جو ہے متاثرہ فیملی کو ایک ملابین دی جاتی تھی اور ساٹھ سال تک جو ہے تنخائیں وہ دی جاتی تھی اب انہوں نے وہ فیصلہ جو ہے وہ چینج کر دیا ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ جو بندہ مرے گا اس کے وارث ہے ان کو نوکری نہیں ملے گی یعنی کہ اگر کوئی بیٹا بیٹی تلیم یافتہ ہے نوکرییں ویسے ہی نہیں مل رہی ہیں تو ان کو بھی نہیں ملے گی اس سلسلہ میں آج گفتگو کرنے کے لیے مارفات موجود ہیں ہمارے علاقہ کے معروف ماہر تعلیم ہیں جناب افضل چودوی صاحب ان سے ہم جانے گے سر بتائیے گا کہ حکومت پنجاب جو ہے انہوں نے وہ ختم کر دیا ہیں جو بینیفیٹس مل رہے ہیں اسازہ کے لیے اور جو ڈیتھ کیسز میں ان کو کچھ کلیم مل جاتا تھا ان کی فیملیز جو ہیں وہ سروائیو کر جاتی تھی تو یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے جو نیا نوٹیفکیشن انہوں نے کیا ہے اس پہ ذرا آپ نے بتائیے گا کیا سوٹ جائے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی شکریہ میں اس بات کا اضافہ کر دوں کہ جو گورنمنٹ ہے انہوں نے باقی چیزیں تو سیم رکھی ہیں صرف ایک چیز کا خاتمہ کیا ہے سترہ ایک ات ہے جو برتی ہوتے تھے گریڈ ایک سے لے کر گیارہ تک کے ملازمی ہیں یعنی ان کو جو یہ سہولت ملتی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے اس کو ڈسک کنیکٹڈ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں وہ ویسی کی ویسی ہیں اور کچھ جو اہنا اچھا بھی کیا ہے یعنی سکیل وائز انہوں نے ان سرور ڈیت کی صورت میں جو رکم ملتی تھی اس میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے اگر ملتا تھا ایک سکیل سے لے کر چار سکیل تک سولہ لاکھ رپیہ ملتا تھا ان سرور ڈیت کی صورت میں تو اب اس کو اگزیسٹ کر کے یعنی جو نیا ریٹ ہے وہ پچاس لاکھ رپیہ جو ہے نا وہ کر دیا گیا ہے ایک سکیل سے لے کر چار سکیل تک کے بلازم کی ان سرور ڈیت کی صورت میں پچاس لاکھ رپیہ اس کو آپ دیا جائے گا اور پانچویں سکیل سے لے کر دسویں سکیل تک پہلے انیس لاکھ ملتا تھا اب پجتر لاکھ رپیہ ملے گا انیس سے پجتر لاکھ رپیہ ملے گا لیکن یہ رہنے کے بعد جو ہے ہاں یہ فیملی کو ان کی فیملی کو ملے گا ہاں جی اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کو اور پیدا کرتا چلوں کہ پہلے جو صرف ایک ہی چیز کا خاتمہ کیا ہے باقی ساٹھ سال ایک تاک اس کی بیبہ ہوگی اس کو ویسے ہی تنخواہ ملتی رہے یعنی اس کا خاتمہ نہیں ہوا باقی تمام چیزیں ایس ایٹیز یعنی سیم رکھی گئی ہیں اس سے آگے اگلے سکیلوں کی تفسیر بھی بتا دوں کہ گیارہ سے لے کر پندرہ سکیل تک بائیس لاکھ رپیہ پہلے ملتا تھا جو کہ اب بڑھا کر ایک کروڑ رپیہ آتا دیا یعنی سکیل نمبر گیارہ سے لے کر پندرہ تک ملازم کے ان سرڈیت کی صورت میں ایک کروڑ رپیہ ملے گا اس کے بعد سولہ سے سترہ کی کیٹیگری بنائی گئی ہے وہ پہلے پچیس لاکھ ملتا تھا جو کہ ڈیڑھ کروڑ رپیہ کار دیا گیا ہے اٹھارہ اور انیس سکیل ان دو سکیلوں کو پہلے چونتیس لاکھ رپیہ ملتا تھا جو کہ دو کروڑ رپیہ کار دیا گیا ہے بڑا کے بیس اور سکیل نمبر بیس اور اس سے اوپر والوں کو چالیس لاکھ ملتا تھا جو کہ دو کروڑ وہ بھی کر دیا گیا یعنی یہ تو گورنمنٹ کا ایسا اقدام ہے باقی چیزیں انہوں نے رکھی ہے سیم کہ یعنی وہ مرات ویسے ہی ملیں گی جیسے پہلے ملان رکھتے ہیں تو ختم کر دیا اس میں صرف نوکری والا مل جاتا تو بچوں کی فروائیول چال جاتا ہے بارال کمت پاکستان اور کمت پنجاب ہم تھوڑے سے شکر گزار ہیں اللہ کا شکر زیادہ دا کرتے ہیں کہ ہماری جو ہماری بادمالیاں ہیں ہمارے کرتوت ہیں ان کو جانتے ہوئے بھی دیکھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں مسلسل رزق دے رہا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ میری روزی نہ کھنک کی اس نے میری سرکشی پر بھی خدا وندے حکومت سے میرا پروردگاہ رچھا تو بہت شکریہ چال صاحب اسی طرح آپ ہمیں ٹائم دیتے رہے گا آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ